سب سے پہلے میں نے ایک کول پڑھا تھا جناب ابو بکر صدیق کا وہ یہ تھا کہ کہ کوئی دین بدل دے اور میں زندہ ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا تو ابھی حالات یہ ہیں جو پاکستان کے جہاں ہم رہ رہے ہیں اب جانتے ہوں گے کہ مطلب ٹوٹل ہی دین اللہ کا بدل دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس دین کو چین نہیں کر پا رہے تو ہم کتنا پارٹیسپیڈ کر سکتے ہیں اگین دوسرا یہ ہے تو آپ کو آپ دیکھیں اب آپ کو آرگیومنٹیشن اکیڈیمک آرگیومنٹیشن شروع کرنی پڑے گی اب آپ بچے نہیں ذمہ لینا پڑے گا آپ کو ہزار دس ہزار بیس ہزار بندوں کا ذمہ لیں ایک ایک دو دو بندوں کا ذمہ نہ لیں تاکہ آپ دس ہزار بندوں کا ذمہ لیں گے تو سکل سیٹ ہی کوئی اور ریکوائیڈ ہے ایک بندے کا ذمہ لیں گے تو پھر پیار سے بات بھی کر لیں گے تو مان جائے گا نہیں تو رو پڑیں اس کے سامنے منتیں کر لیں مان جائے گا دس ہزار بندوں کے سامنے نہ آنسوں سے کام آتا ہے نہ ہسانے سے کام آتا ہے ہسانہ کام آتا ہے نہ آنسوں کام آتا ہے نہ منت کر سکتے ہیں دس ہزار بندوں بڑا ذمہ لیں نا اللہ نے مسلمان مرد پیدا کر دی ہے آپ کو دنیا کا ذمہ لیں نا تو اگر رو کے بھی نہیں منا سکتے ہسا کے بھی نہیں منا سکتے تو پھر کیسے منا سکتے ہیں intellectual warfare کرنی پڑے گی argumentation دینی پڑے گی eloquent ہونا پڑے گا communication skill آسمان میں ہونی چاہیے آپ کی ٹھیک ہے اور knowledge base to the core ہونی چاہیے eloquence ہی نہیں ہوگی communication ہی نہیں کرنی آئے گی تو فائدہ آپ کی truth کے اوپر اچار ڈال گیا آپ نے حق بعد آپ کو پتا ہے مگر بیانی نہیں کرنی آتی اٹھائیس سال کا مطلب ہے بس کہانی ختم ہے اب اور کوئی بھانہ نہیں رہا آپ کے پاس you need to start with yourself develop yourself while you're developing yourself start developing your family prepare your cluster right now ٹھیک ہے ایک ڈم گھر پہ علی بن ابی طالب دھونے کوئی سنت پوری ہوگی نبی اسلام میں فرمولا اور چابی دے دی بھی ہمیں گھر پہ علی بن ابی طالب دھونے ختیجہ ڈھونے شادی شد ہے آپ آہا نہیں سر پھر تیاری پکڑ لیں پھر پھر تو آپ کو پہلے تیار ہو تیاری کے بغیر شادی نہ کر لینا ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں سر اصل میں نا ہمارے کافی سارے آپ کو پتا ہے کلچر ایسے فٹ ہو کیے گئے ہیں کہ چونکہ نا میرا مین جو تارگٹ چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ نبی پاس اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طریقے سے شادی ہو لیکن ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں اسے توڑے بغیر یہ possible نہیں ہے تو اس کے لیے ایک مومنٹ ہم نے چلائی ہوئے ہیں کلچر میں جو آپ کو روک رہا ہے سنت پہ شادی کرنے سے آپ کو بتا ہے جو آج کلچر رہا ہے شادی سنت سے تو غیر دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا مطلب میں دی بارات یہ گولٹر بٹر ایکسٹر 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 تو آگے پلس ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو ان ڈیمانڈز کو توڑ رہا ہوں الحمدللہ امید ہے امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی دو تین منت میں اس کے کافی کام کر چکے ہیں تو آگے انشاءاللہ تعالی پوزیٹیو آئے گا اس حوالے سے ہماری ایک مہم بھی چل رہی ہے ساجے لمبی بات ہی کرنے سنیں نا سنیں جدھر جدھر کلچر اسلام سے نہیں ٹکراتا اُدھر کلچر کا استعمال کر لیں جدھر ٹکراتا ہے اُدھر کھڑے ہو جائیں بس اتنی سی بات ہے میں آپ کو بتا دوں آپ سولہ سال کی پاکستان کی کوئی دوشیزہ ہوتے ہیں تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بزار مسائل ہے اٹھائیس سال کے گبرو جوان کو بھی مسائل ہیں تو پھر تو مسئلہ آپ کی احفات ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان ایک کلچر میں اٹھائیس سال کا لڑکا نہیں کر سکتا اس کے خلاف کلچر میں میں سمجھ سکتا ہوں کلچر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے اپنی کمزوری ہے پھر رہی کہنا سیکھیں شابش اپنے گھر کو نہیں فتح کر سکے دنیا کیسے فتح کریں گا بس تمیز اور تہذیب سے کرنا ہے کام بس ہم نے اسلام اللہ تعالی نے کہا معاشرے میں شریفوں والی زبان کا استعمال کرو ٹھیک ہے تمیز تہذیب جو کام تمیز اور تہذیب سے ہو سکتا ہے نا وہ غصے میں نہیں ہو سکتا وہ پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا مسلمانوں کا امپریشن بھی یہ بنایا ہے جس کو قرآن پاک سمجھ آ رہا تھا جو اپنی طرح سے کہتا ہے اس کے اونچے سر اور اس کی گالیاں اور اس کے فتحے ایسے آسمانی نصرت فتح علی خان کے سر پہ چلتے ہیں خیر وہ سر میں تو نصرت فتح علی خان تو سر میں دیتا ہوگا اونچی آوازیں یہ بے سرے ہوتے ہیں سو اپنے انداز کو بہت زیادہ اس پہ بھی سنت کا استعمال کریں خالی آرگیومنٹ نہیں سنت کے دینے آرگیومنٹ سنت کے طریقے سے بھی دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے